نمازکار جمہو کشمیر کی خاص خبریں دیکھ رہے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل کیرنی چلی شروعات کرتے ہیں خبروں کی جمہو سنبھا کے زیلہ ڈوڑا میں آج پیش آئے سڑک حادثے میں ایک دمپتی کی دردناک موت ہوگی یہ حادثہ تاپ پیش آیا جب زیلے کے اثر شیطر میں ایک آلٹوکار آنینترت ہو کر گہری خائی میں جا گری اس حادثے میں کار میں سوار ایک مہیلہ کی موقع پر ہی موت ہوگی جبکہ ان کے پتی نے اسپطال میں علاج کے دوران دم توڑ دیا کار میں ایف سی ایس ویبھاگ کے تحصیل سپلائی آفیسر منگت رام تھاکور اور ان کی پتنی شمکندلہ دیوی سوار تھی ہاتھ سے کپتا چلتے ہی آت پاس کے لوگ اور پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور گھائل ٹی ایس او منگت رام کو جی ایم سی ڈوڑا پہنچایا گیا لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا ٹی ایس او منگت رام بھلیسہ میں تینا تھے منگت رام اور ان کی پتنی کی موت سے بھلیسہ تحصیل اور ان کے ایف سی ایس ویبھاگ میں چوک کی لہر دوڑ گئی یہ دنسل کے مکام پہ کاؤڑا پانی کے نزدیک ایک بہت بڑی گہری کھائی میں جا گیری جس میں سے بھلیسہ کے دو ایمیاں بیوی اس میں تھے جو کہیں ڈوڑا آ رہے تھے یا جمو جا رہے تھے تو جو گاڑی بہت میچے کم سے کم آدھا کلومیٹر میچے کھائی میں جا گیری اور جو لیڈی تھی شکتلا دیوی اس کی آنسپاٹ دیتھ ہو گئی اور جو مانگتران جی تھے ان کو وہاں پہ سیریس کنڈیشن میں جی جس کی ہیڈ اجیری تھی اور بہت لور لیم فریکچر تھے اس کو جی ایم سی کی طرح ہم نے ایک سو آٹھ میں شکت کیا تھا لیکن جو ہی ہم نے اس کو آدھے راستے پلائے تو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی چین دوارہ روناجل پردیش میں آج کی گئی ہماکت کا دیش پردیش میں ویروت کیا جا رہا ہے جمعوں میں آج شیف سینا ڈوگرا فرنٹ نے چین کے خلاف زوردار پردیشن کر وہاں کے راشترپتی کا پتلا جلایا اور بھارت سرکار سے چین سے بلاکوٹ جیسا ہملاک یا پھر اس کے ساتھ آر پار کی لڑائی کرنے کی مانگ کی فرنٹ کے پردھان اشو گپتہ نے کہا کہ چین پر قراری چوٹ کر کے ہی اسے سبق سکھایا جا سکتا ہے اور ایسا نہ ہونے پر وہ سودھرنے والا نہیں ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پار یا پار لگاتار ایک ہی بھاشا وہ جو ہے جیسے ہم نے پاکستان کے اندر لات بیادہ کر رہے تھے ویسے ہی بلاکوٹ وہاں کرنا ہوگا پار پار کرنا ہوگا اور جتنی چائنی چیزیں ہیں ان کا ویشار کرنا ہوگا اور کوئی وی ویکتی چائنہ کی کوئی چیز پریوگ نہ کرے یہ لوگوں سے یوان کرنے کا پریس کرنا چاہتا ہے اور یا پار ایک ہی بار بالا کوٹ اور گلوان کے اندر جیسے ان کو مارا جیسے ابھی ہمارے سینکوں نے اوپر چڑھ کر کے چڑھائی کری وہی باشا وہ سمجھتا ہے میں کہتا ہوں جب تک پہلی اپوزیشن نے کتنی زمین انیسو کتر کے اندر دی آج وہ پرسطین کو درانے کا پریس نہیں کروں گا ان دوستان ایک ہے آر پار لگاتار یدھ ہونا چاہیے کانگریس نیتہ راہل گاندھی دوارہ شروع کی گئی بھارت جوڑو یاترہ کے اگلے مہینے کے انت میں جمہو کشمیر میں سماپن کو لے کر پردیش کانگریس اور کانگریس سیوہ دل نے کمر کس لی ہے کانگریس سیوہ دل نے جمہو میں آج ایک پدیاترہ نکال کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا حصہ بننے کا احوان کیا اسرائیلی کی اگلائی پردیش کانگریس کے کارکاری ادھیاکش رمان بھلانے کی جوڑو بڑے ہرشو لاس سے یہ آترہ کا سواگت یہاں پہ کیا جائے گا اور پوری طاقت یہاں پہ جھوک کی جائے گی ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے کمبلک اپینینڈ بھی موبلائز یہاں پہ ہو رہی ہے گرگر سے لوگ یہاں پہ اس کا سواگت کرنے کے لئے نکلیں گے کیونکہ جو نیتردور راہل گاندھی جی نے دیا ہے جس میں وہ موتے جو ابھی تک جس کا سمدان یہاں پہ سرکار نہیں کروئے ان کو بھارنے کے لئے چاہے وہ بے روزگاری یہاں پہ ہو نفرت کی دیواریں جو کھڑی گئے گئے ہیں سرکار جو آج کی سطح داری پارٹی کی طرح ہے وہ دیواریں جرانے کا کام اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی رہا کام اور جمہو کشمیر میں ہمارے اپنے ایک موتے بھی ہیں جس میں ہم رہاست کا درجہ واپس لے لیں تو جو بات ایک ایسے کونیت سے یہاں پہ بھاری جائے گی ہمیں لگتا ہے کہ گنگی بیری سرکار کا دیان بھی اس کی طرف کا کرشت ہوگا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اپنے دیاست کا درجہ لینے کے لئے بھی اور ایک بھائی چارے کا سنکھے دینے کے لئے یہ کاز یہاں پہ آ رہے ہیں کیونکہ اس کا اتحاسی مطب یہ ہے کہ یہ یاترہ جمہو کشمیر میں ختم ہوگی اور سرنگر میں جا کے راہل جی باشن اچھے ڈک سے یہاں پہ دیں گے جو انہوں نے بزرگ کیا پورے بارت ورش میں بھاچپا نے جمہو کے گرامین حلکوں میں اگوشت بجلی کی کٹوٹی پر چنتہ جتاتے ہوئے سرکار سے اس سمسیا کا جلد سمادھان کرنے کی مانگ کی ہے اس سمبند میں جمہو میں آئے جیتے کے پریس کانفرنس کے دوران بھاچپا کے ورش نیتا وپور منتری سکنندن چودری نے بتایا کہ بجلی کی اگوشت کٹوٹی سے جہاں بچوں کی شکشہ پر بھاویت ہو رہی ہے وہیں کسانوں کو بھی اس کا کھامیازہ بھگت نہ پڑ رہا ہے بھور منتری نے کہا کہ بارش نہ ہونے اور بجلی نہ ملنے سے کسان اپنی کھیتوں کی سنچائی نہیں کر پا رہا ہے لہٰذا اوپراج پال پرچاسن کو اس سمسیا کا سمدھان پرات مکتہ کے طور پر کرنا چاہیے شلول کٹ تو ہے ہی ہے لیکن انشلول کٹ بچوں کو اس سمیں پڑھائی کا سیزن دی شادی کا سیزن چلو وہ تو ختم ہونے والا اب ایک ہی لگ رہ گئی ہے وہ تو اب ختم ہونے والا ہے لیکن کسان جنہوں نے لاکھوں روپے ہزاروں روپے خرچ کر کے اٹھائیس سو روپے کونٹل کے حساب سے بیج خرید کے ہے گندم کا اور اٹھائیس سو روپے کونٹل کے ستائیس اٹھائیس سو روپے کونٹل کے حساب سے ڈی اے پی خرید کے یوریا خرید کے جو کھیتوں کے اندر بیج لگایا ہوا ہے تو اگر یہی حال رہا نہ اوپر سے بارش ہو رہی ہے اللہ بھی مہربان نہیں ہے بھگوان بھی مہربان نہیں ہے نہ اوپر سے کہیں بارش ہو رہی ہے اگر یہی حال رہا تو اس پہ سوکھا پڑھنے کی نوبت آ جائے گی تو اس لیے کسانوں کو پرابر بیج لی چاہیے اور میرا آپ کے مادروں سے یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے کٹ کر رہی ہے تو ایک سمیہ ایسا دیں ہر دو گھنڈے کے بعد کٹ وہ کھیتوں میں پانی کیسے لگے گا کیسے چلے گا میرا ان سے یہی کہنا ہے پی ایم پیکج کے تحت سرکاری نوکریاں پا کر کشمیر گھاٹی میں تنات کشمیری پنڈی سرکاری ملازموں نے جمعوں میں آج پھر زوردار پردشن کر سرکار پر انہیں بلی کا بکرہ بنانے کا آروپ لگایا یہ ملازم ویتن جاری کرنے اور سرکشت جگہوں پر تنات کرنے کی مانگ کر رہی ہیں اور ان کے مطابق کسی بھی سرکار نے انہیں پر تاریت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جو ہم بولنا چاہتے تھے وہ ہم بول نہیں سکے آپ نے کبھی ہمارے دل کی بات کو نہیں سنا آپ نے سمجھا شاید اگام ڈیشن اور شاید جو پرموشنز ہے یا کوئی مینر جو دوسرے ایشیوز ہیں جو بیسک امنیٹیز ہیں شاید یہ نہیں ہے پرائیمیٹرز ایمپول آئیمنٹ پیکیج کی جان بچانے کی جو بات ہے آپ اس پر بات کیجئے کس کی جان جو ہے وہ سرکشتاب سرکشا کس طرح سنشت جو ہم کریں گے پی ایم پیکیج ایمپول آئیمنٹ پرائیمیٹرز صاحب کا نام اس کے ساتھ جڑا ہے جس پرائیمیٹرز صاحب کا نام ہم دگنیٹی اور آنر کے ساتھ جو ہے وہ لیا جاتا ہے آج ایمپول آئیمنٹ کی کیا حالت ہے وہ اس میں جو کام کرتے ہیں پی ایم پیکیج میں وہ آپ پیچھے ہی دیکھئے کیا حالت ہے کیا کنشان ہے کیا ہیلونیس ہے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے مگر آپ کتنے بھی ایٹراسٹیز ہم پر کومٹ کریں گے ہمیں وہ جیلینے کی شکتی ہے ہم جیلیں گے ایک ہی چیز کے ساتھ بجلی کی سمسیہ کو لے کر شیف سینہ ہندوستان دوارہ بشنا کے فندر روڑ پر پردرشن کیا اور سرکار کا پتلہ جلایا پردرشن کی اگوائی کر شیف سینہ ہندوستان کے پردیش ادھیاکش راجش کیسری نے پی ڈی ڈی پر نشانہ ساتھ طویق کہا کہ بجلی کی اگوشت کا ٹوٹی سے گرامین پریشان ہے اور ویبھاگ کے ادھکاری ان کی پریشانی کا کوئی سمہ دھان نہیں کر رہی ہیں شیف سینہ ہندوستان شیف سینہ ہندوستان آج شیف سینہ ہندوستان دوارہ جوٹی سرکار دہتھے پتلہ پھوکا گیا جس طرح تسے دکھیا گیا کہ آنے ہلے دنے چبھی اور پچھلے دنے چبھی بجلی دی بڑی کٹوٹی کیتی جا رہی ہے بشنا بلاک دے گرام آج لسوارے دے کرنے آسے تھوڑا مین روڈ اوپر جڑا پتلہ پھوکا ہے سرکار دہ سرکار جیڑی اندھے گرام دے پیچھ بجلی نہیں دیا دی بجلی دا کٹرینینے لنبے نگے سویرے لائٹ اگر جائے گرام آلے لوکہ دوچھے پتہ لگا کہ شامی شامی جائیے جیڑی لائٹ آن دی ہے شیف ساتھ ساتھ کا اندھے دا کٹر نیامیت کرنے سہی تانے مانگوں کو لے کر سنچائی ویبھاگ کے ڈیلی ویزروں کا دھرنا پردرشن جاری ہے آج جمہو میں 117 دن سنچائی ویبھاگ کے ڈیلی ویزروں نے اپنی مانگوں کو لے کر جمہو میں پردرشن کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ وہ پچھلے 117 دنوں سے اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہی ہیں لیکن سرکار اپنے روائے سے تس سے مس نہیں ہو رہی ہے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا دعویٰ کرنے والی سرکار پچھلے آٹھ ورشوں میں ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنا پائی جس سے ڈیلی ویزروں میں بھاری مائیسی ہے دیکھئے آج ہمیں 117 دن ہو گئے سرکار کو جگانے کا کام کرنے کا پریاز کرتے ہوئے تو یہ امدی گنگی بحری سرکار جو مطلب سوئی ہوئی سرکار ہے اس کو سرکار جگایا تو اس کو جاتا ہے جو سویا ہوا ہو جس نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو اس کو کیا کر سکتے ہیں تو سرکار کے پاس اتنے تنے بڑے بیروکریٹ ہیں اتنے تنے بڑے آئی افسر ہیں جن سے پچھلے آٹھ سالوں میں ایک پالشی تک نہیں بن پائی جی تو میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ ہمیں ایک دن کے لیے بلائے ہم ایک دن میں پالشی کا ڈرافت تیار کر دیں گے یہ پچھلے آٹھ سالوں سے سرکار کر کے رہی ہیں تو ہم پھر ایل جی صاحب سے اپنے ایڈمیسٹیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جیہنڈ کے کو دوسرا ہمچل بننے سے روکنے کے لیے سورنکوٹ میں ٹرافک کانون کی خلاف ورجی کرنے والوں کے خلاف ٹرافک پولیس پھر سے ایکشن میں آگئی ہے اس محیم کے تحت ٹرافک پولیس نے جگہ جگہ ناکے لگا کر کانون کی خلاف ورجی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کر ان کے چلان کٹے اس طرح ٹرافک پولیس نے یوہاں کو ٹرافک کانونوں سے روبرو کرواتے ہوئے ان سے ان کا پالن کرنے کی اپیل بھی کی ٹرافک کانونے پہ بھی نہیں رکھتے ہیں یہ ہوتا ہے نا اگر ٹرافک والوں نے ان کو رکھایا تو رک جاؤ بھائی اگر ہم ٹرافک والوں نے ان کو رکھائیں گے تو یہ اور بھاگ کے دو تین اور آدمی کو نیچے دیں گے رکائت ہوگی ہمیں اس پہ کروائی کریں گے اگر ہمیں پسنجر والے پسنجر ہمارے ہم نے میں نے دو تین گاڑیوں والوں کو بھی پوچھا ہے تو اگر انہوں نے سواری نے کہا اگر ہمیں شکائب کی تو ہم ان پہ کروائی کریں گے ایکسل لیں گے ویڈوڈ لاسانس والے ہلمٹ والے یہ تو ماں باپ کو کیا کہنا ہے ان کو تو جیسے بچہ چلا گیا ہے اب اس کو زندگی بار کا دکھ درد دے گیا ماں باپ کو بچوں کو بھی ہونا چاہیے یہ بچے سنتے نہیں آج کل کے جمعوں کے ساتھ ساڑے گرامین حلقوں کے ساتھ ساتھ انہیں زلوں میں چوریوں کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے چور جہاں اب شکشہ کے مندروں یعنی سکولوں کو نشانہ بنانے سے بھی باز نہیں آ رہی ہیں وہیں دکانداروں کی دکانیں بھی اب سرکشت نہیں رہی ہیں اسی کڑی میں چوروں نے بشنا کے نوگران ستھت ایک سرکاری سکول میں سیند ماری کر وہاں سے مڈے میل تیار کرنے والے سامان پر ہاتھ ساف کر دیا اسے ونمرہ ہی کہا جائے گا کہ ابھی ماتر چار دن پہلے ہی اسی سکول سے چوروں نے ایک پرنٹر چوری کر لیا تھا دوسری اور بڑی برامنا کے وارڈ نمبر تین میں چوروں نے بلڈنگ میٹیریل کی ایک دکان کو نشانہ بنا کر وہاں سے سامان پر ہاتھ ساف کر دیا اس دکان سے چوروں نے چار دن پہلے ایک موٹر چورا لی تھی جیسے ہم صبح سکول کا جو ہمارا ٹائمنگ ہوتا ہے ہم سکول آئے تو دیکھا کہ کچن کا جو لاک ہے وہ کٹا ہوا ہے تو وہاں سے جیسے ہم نے اس کو کھولا تو اندر دیکھا کہ اندر سے جو سامانہ میٹے میل تیار کرنے والے جیسے سلنڈر اور بٹی جو ہے وہاں سے چوری کر کے لے گئے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ایک دم سے ہم نے جو ایسے چو بشنا کو اس کے بارے میں انفارم کیا تو انہوں نے ٹیم یہاں پہ بھیجی ہے تو انہوں نے جو بھی وہ ریکرور کر کے دیں گے جی جی چار دن پہلے جو ہمارا پرنٹر ہے جو ہم یہاں پہ سکول کے افیشل کام کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ساڑھے دس ہزار کا جو پرنٹر ہے وہ ہے تو چور جو ہیں اس کو بھی ایک دن لاک توڑ کے تو وہ سمان لے گئے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم نے جو ہے اسے چو صاحب کو بتایا ہوئے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ جو جو نشیڑی ہیں جو نشی کرتے ہیں جو ڈرگ اڈکٹڈ لوگ ہیں ان کو پکڑا ہوئے تو بولتے ہیں کہ ہم کار بھائی کر رہے ہیں اس کے لیے تو میں نے دیکھا اوپر کہ تالہ ٹوٹا ہوا تھا تو میرا بیسکلی جتنا کیمتی سمان تھا جیسے کہ سینیٹری کی آئٹم سی پی وغیرہ جو ہی تھی جو مہنگی مہنگی آئٹم سی وہ سب اٹھا کے لے گئے یہ اپروپسنی بیٹلی یہ کوئی دیٹس دو لاکھر وقت چار دن پہلے میری بار موٹر میں ڈسپلے پر لگائی ہوئی تھی دو وجہ میں لنچ کر رہا تھا لنچ کرتے کرتے پانچ منٹ کے اندر وہ موٹر اٹھا کے لے گئے گیا میں اپیل سے یہ کروں گا اپیل یہ کروں گا کہ بھائی پولیسوں کو تھوڑی گست دینی چاہیے پٹرولیم کرنی چاہیے کیونکہ دیکھو نا کشن جی بات آسی ہے کہ ہم کتنی دیر تک اپنی دوپان کی رکھوالی کریں گے کشمیر گھاٹی کے بارمولہ زلے میں سرکشا بلو نے آج سمی رہتے ایک آئی ای ڈی کا پتہ لگا کر ایک بڑا حادثہ ٹال دیا یہ آئی ای ڈی زلے کے سوپور کے طلیب بل علاقے میں سڑک کنارے فٹ کی گئی تھی جس کا پتہ پولیس سینہ کی باون راشی رائیفلز اور سی آر پی ایف کے جوانوں نے لگایا اور تورنت بم نیرودک دستے کو بھی موقع پر بلا لیا گیا اس دوران سڑک مارگوں کے دونوں اور احتیاطاً یاد آیات روک دیا گیا اور اس کے بعد اس آئی ای ڈی کو ڈیفیوز کر دیا گیا پولیس نے اس بابت معاملہ درج کر اپنی کاروائی شروع کر دی ہے موسم کے بگڑے مزاز کے قارن چار روز بند رہنے کے بعد احتیاطک مغل روڈ آج یادیات کے لیے کھول دی گئی مغل روڈ کے کئی علاقوں میں برف ہٹانے کا کام پورا ہونے پر آج سورنکوٹ کے بھیرام گالا سے شوپیاں تک یادیات بحال ہونے سے لوگوں نے رہت کی سانس لی مغل روڈ بند ہونے سے خاص طور پر پنچ اور آجوری کا ویپاری ورگ وہ عام لوگ کافی پرباویت ہوتے ہیں جنہیں آج مو ماغی مراد مل گئی حالانکہ آنے والے دنوں میں اگر موسم پھر بگڑتا ہے تو مغل روڈ برف پاری کے قارن پھر سے بند ہو سکتی ہے بات کریں گے مغل شہرہ کی ہیتھائی پیر پنجال کو جوڑنے والی مشہور سرک مغل شہرہ چار روز قبل آج ٹرافک کے لیے پھر سے بحال کر دی یہی ہے کل مغل روڈ ڈیپارٹمنٹ سے بھی ہماری بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے روڈ کلیرنس کر دی ہے اور کل نمک چڑھنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا تھا دیر رات کو یہ کام ختم ہوا اس کے بعد آج صبح ٹرافک ڈی ایس پی افتا بخاری سے بھی ہماری بات ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ آج صبح ٹرافک کو آمد و رفت کے لیے مغل شہرہ پہ بحال کر دیا گیا ہے اس وقت جو ہے مغل شہرہ پر بہرام گلہ سے گاڑی جو ہے روانہ ہو چکی ہے پیر گیگلی سے لے کر وہ شپیہیں تک جائے گی میں آکاش ملک گلستان نیوز مغل شہرہ آرسپورہ میں دھان اور گہوں کی فصل کے ساتھ ساتھ آپ کھیتوں میں فلوں اور سبزیوں کی فصل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ہارٹیکلچر اور ایگری کلچر دپارٹمنٹ کی مدد سے آرسپورہ کے کسان پرمپراغت کھیتی کے ساتھ ساتھ اب کیش کراپ لگا کر بھی اپنون نافع کما رہی ہیں کسانوں کے مطابق پہلے وہ پرمپراغت کھیتی کرتے تھے جس سے انہیں زیادہ لاپ نہیں ملتا تھا لیکن ہارٹیکلچر اور ایگری کلچر دپارٹمنٹ دوارہ جاگرو کرنے کے بعد انہیں جب سے کیش کراپ لگانا شروع کیا ہے انہیں بھاری آمدنی ہو رہی ہے جو ہم نے فسل لگا رکھی ہے ہم رود بغیرہ اور اس کے بیچ میں سٹاو گے رہی ہے اس کے بیچ میں بند گوبی فل گوبی پہلے ہم کنک مونجی لگاتے تھے اس پر کو خاص زیادہ فیادہ نہیں ہوتا تھا تو ہم نے کچھ ہارٹیکلچر کی وجہ سے ان کی مدد سے ہم کو بہت سارا فیدہ ملا ہے اور بہت ساری انہوں نے مدد بھی کی ہے اور کر بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے جو جو ہم نے جو گوبا لگایا ایک سال تقریباً چار پانچ مہینے کا ہوا ہے اس میں سے بھی ابھی فصل جو ہمارے پاس ہے جو اس کیا عمدنی ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو ابھی سٹارٹنگ ہے اگلے سال کا جو ریزلٹ ہم کو ملے گا نیا ریزلٹ جو ملے گا وہ ہم آپ کو سنجا کریں گے تو کتنا کمال لیتے ہیں آپ اس ایک سیجن میں بے شک ہم نے ایک سال جیر سال سے کام شروع کیا ہے مگر یہ ہے کہ اس میں ہم کو فیدہ لگنے لگا ہے کیونکہ فیدہ اگر کانک بیٹے کانک بیٹے کوئی فیدہ نہیں ہے نا ابھی یہ جو مروض ہے ابھی صرف پہلی دپارڈمنٹ کی طرف سے ہمیں جو سیڈ ہے وہ ہری اف کاسٹ دیا جاتا ہے اگر ہم کئی بار نرسری سے لاتے ہیں تو ہمیں تیرہ ہزار رویہ دپارڈمنٹ آف ہارٹی کلچر کی طرف سے تیرہ ہزار رویہ سب سیٹی دی جاتی ہے اس لیے یہ کام اچھا ہے کیش کراب ہے اس سے اچھی عمدنی ہو رہی ہے میں جمہوں کے بلوک پرگوال کے گاؤں راجبورہ کے لوگوں نے سرکار سے شیطر میں ہیلتھ سینٹر کھولنے کی مانگ کی ہے اپنی اس مانگ کو لے کر گرامنوں نے آج پردرشن کر سواستہ ویبھاگ تک اپنی مانگ پہنچائی گرامنوں کے مطابق مریضوں کو علاج کے لیے پرگوال اور اس کے بعد جمہوں یا پھر اخنور جانا پڑتا ہے اور وہاں تک پہنچنے میں کئی بار مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ لمبے سمیں سے شیطر میں ہیلتھ سینٹر کی کھولنے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن سرکار ان کی اس مانگ کو لگا تار نظر انداز کرتی آ رکھی ہے اور میں اے مانکنیاں کی آہیں دی ہیلتھ سینٹر جیرہ راجبوری بیچے چاہے دے کیونکہ ساری جیرہ بارڈر پاتو فائرنگ دوسمنہ دوسمنہ کوئی پروسنگ کس ٹائم میں فائرنگ شروع کر لینڈ چاہے دیا اگر آہیں دی اتھے سبدہ ملی جا ہیلتھ سینٹر دی آہیں باہر جانے دی کوئی ضرورت ہے اگر کوئی بھی ہاتھ سو جا اتھے دوڑی پوچھ دے تاڑی جان بھی جائے سکتے ہیں اور آہیں یہ مانکنیاں سرکار دی ہیلتھ سینٹر دی سبدہ جیرہ ملنے چاہے دی ہے آہیں بڑے باری سگال دی مانگ کیتی ہے لیکن آہیں کوئی سرکار پتہ نہیں کے چکر ہے کے نہیں ہے ساری مانکین پوری کرایا نظر انداز کری جا دیا اور آہیں ہیلتھ سینٹر آہیں تھے لیکن پرگوالا پانسوک میٹر دورہ سارے کولا پانسوک میٹر دورہ سارے کولا اتھے دوڑی پوچھ دے دوڑی اتھے دوڑی مریتو جا اور کوئی بھی تس ہو دیا نہیں ہے آہیں دی جیسے آہیں دی آہیں دی دوڑ پوندیا آہیں دی اور آہیں کوئی بھی اپنا ٹیسٹ کروانا ہوئے ہمارا پر ٹیسٹ اس بات کے ساتھ ہمارا گاؤں جو پرگوال سے کامس کامسی سات کلومیٹر دور پڑتا ہے ابھی کوئی بھی رات کو چاہے پرگنٹ لیڈی ہو چاہے کوئی اکسیڈنٹ ہو کسی طرح کا بھی کوئی حاصل ہو تو ہم بہت دور جانا پڑتا ہے پاکستان کی فائرنگ آتی ہے اس کی بجا سے ہمارے میرے بلکل پڑوسی کی دو گیجلٹی ہو رکھی ہے پہلے راستے سے ہم گجر چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر پرامری ہاتھ کلینک ہو تو ہم کامس کامس کو فرسٹ ٹیٹ تو دے سکیں اگر ہم پرگوال میں بھی جاتے ہیں وہ بھی تو پرچی کاٹ کے ہمیں جمہوی بھیجتے ہیں تو کیوں نہ ہمیں ادھر ایک نزدیگ پرامری ہاتھ کلینک مل جائے جس سے ہم اپنا لاج کروا سکیں سوٹا موٹا جو مرم پٹی ہو جائے تھا ہمارا جمہو جانا بھی سوڑا سان ہو جائے گا اس لئے ہمیں اس بات کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بہت 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 ایل جی کو بھی بتا چکے ہیں ڈمانٹ میں دے چکے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ کلینک جو بہت ضروری ہے کہ ایک ہی ہیلتھ کلینک بہت سا ایریہ پڑتا اس میں ہمیں کوئی بھی سبدا یہ نہیں ملتی ہے جمہو کشمیر کرشیوی بھاگ دوارہ شروع کیے گے کھیج سے دکان تک کارکرم بہت کارگر ثابت ہو رہا ہے اس کارکرم کے تحت کرشیوی بھاگ دوارہ فارمر فیسلیٹی سینٹر کھولے گئے ہیں جس میں کرشیوی بھاگ کسانوں سے سامان خرید کر واجب داموں پر بیچ رہا ہے کرشیوی بھاگ کے اس پریاد سے جہاں کسانوں کو لاب ہو رہا ہے وہیں عام لوگ ایک آدھا کلو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے آٹلیٹر اور بھی ہونے چاہیے دپارٹمنٹ کے جہاں جہاں دپارٹمنٹ کے آفیس ہے جہاں سب ڈیویزن لیول پر آفیس ہے اگر زیادہ نہیں تو ایسی ڈیو لیول پر ایک ایک آٹلیٹر ایسا کھول جانا سب کچھ ملتا ہے مگر وہ بھی جو بیز ہیں وہ ہمارے یا فارموں میں تیار ہوتے ہیں یا کسی کسانز کے تیار کیی ہوتے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کے لوکل پرڈکٹ ہوتے ہیں میں آم لوگوں جو کاس کر کسانوں کو جہی کہوں گا کہ وہ ایسی کھیتی باڑی کریں دیکھو یہاں پر بہت ساری چیزیں جو فارمر سے آئی ہوئی ہیں اور یہ سیل کر رہے ہیں جیسے پیاز کی پنیری ہے پھر آچار لوگوں میں بنایا ہوا ہے جو ہے سال فالپ گروپ ہے انہوں نے کس چیزیں تیار کی ہوئی ہیں وہ بھی یہاں سیل آؤٹ لیٹ پر رکھی ہوئی ہیں سال نیپالا گوئی دکھات پای رہی ہے تیجلے اچھوں در بجا رہا ہے ایک آرگینک کے آل منل دا تھا ہم ایک بھائی ہو وہ پای رہی نا سیندے پھر ادھے تو آبا یہ سبجاسی ستھا دیا گرنے تیجل سار مارکٹ کو تھوڑا جیسا فائدہ آیا کہ موز تھا ایسے پانجر پی کلو دیا گرنے پالکا داسر پی کلو دیا گرنے تن یہ تھا ساتھ ہی ساتھ ان کو پروسہید کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ایریہ بڑھائیں ایریہ ایکسپینشن پہ دیان دیں اور ہماری طرف سے ان سبھی فارمر سے وائدہ ہے کہ ہم ساری ان کی اوپس گھری دیں گے اور یہاں بیچیں گے اچھی دان ان کو دلوائیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم بومن سیل فیلپ گروپ ہیں ہمارے دوستو ستاغان پورے ڈسٹی کے اندر جس میں دوستو کے آس پاس ایکٹیولی کام کر رہے ہیں ان جو بومن سیل فیلپ گروپ ہیں ان کا مین سیزنل اس وقت مشروع کا کام چل رہا ہے آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ اس وقت ہمارے کچھ مشروع جو شیڈ ہیں اور جو ہمارے بومن سیل فیلپ گروپ ہیں ان میں ایک لاکھ سے لے کے دھائی لاکھ تک ابھی تک انہوں نے انکم جنریٹ کر لی ہے تنویل میں جو ہمارا گروپ ہے وہاں جو گروپ کی سنچالک ہیں ان کا ابھی تک 20 کونٹر سے اوپر مشروع انہوں نے وہاں سے نکالی ہے اور اس کا اچھے دھان جو ہے 180 روپے کے حساب سے مارکٹسوں کو ملا ہے ایک سے ساتھ ساتھی دوسرے ٹائم میں یہ پکل کا کام کرتی ہیں ہماری جو کسروڑ جو فیرن ہے بنی اور اپر ریچیز میں بدنوپتا شیڈی کے ایریا میں ایسے ہی خراب ہوتی تھی اس کی ہم نے پکلن کروای ہے بومن سیل فیلپ گروپ کے دوارا جمع کشمیر کی خاص خبروں میں فیلہ حال اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار موسیقی